یا نفس اِلَّمْ تَفْرِي لَا تَجْزَعِي جزاکم اللہ خیر آپ سب آئے فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ اور ایٹس ای سائن کہ آپ کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے کہ آپ اتنی بیزی روٹینز میں سے سم ہاؤ موٹیویٹ ہوئے آپ نے کہا کہ ہمیں چل کر جانا ہے تو یہ اللہ کے سائنز ہوتے ہیں کہ اللہ لفز یو اور یہ اللہ کی طرف سے سائن ہے کہ آپ سب میں خیر ہیں ہم سب میں خیر ہیں کہ دین کی بات سمجھنے کے لئے سننے کے لئے آئے ہیں وہ نیریٹیو سمجھنے کے لئے آئے ہیں اور وہ نیریٹیو آج کا کیا ہے کہ سائنز آف دی آر اور اس ٹاپک کا نام ہے کہ نیڈ آف دی آر دیکھیں جس طرح حالات آج کل بن رہے ہیں کرنٹ افیرز اس کی بھی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ موجودہ حالات آج کل کیا ہے اور پھر دو ایسی چیزیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اکیلا ٹائم دے کر کبھی سوچنے بیٹھیں کہ دو ایسے یونیورسل ٹروتھ ہیں لائف میں جن کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی چاہے وہ ایتھیسٹ ہے چاہے وہ جیو ہے وہ کرسچن ہے وہ مسلم ہے کوئی بھی ہے بچہ ہے بڑا ہے بڑا ہے وہ دو یونیورسل ٹروتھ کیا ہیں نمبر ون وی آر مورٹلز ہم مورٹلز ہیں ہم نے مرنا ہے ہمارے عباو اجداد کبھی ہوتے تھے اب نہیں ہیں پر دادہ ان کے دادہ ایگزسٹ کرتے تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک خاص عمر تک پہنچتے ہیں جوانی میں کیا ہی ان کی جو ہے وہ شان ہوتی ہے آہستہ آہستہ سٹرنٹھ کم ہوتی ہے ویک ہوتے ہیں بڑھاپے میں جاتے ہیں بڑھاپے میں جا کر پھر کچھ بے بسی بھی آتی ہے اور اس کے بعد جب ان کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں کچھ لوگ بڑھاپے تک جاتے ہی نہیں جوانی میں ہی ان کو ڈیتھ آ جاتی ہے کتنے ہی لوگ میں نے خود مطلب میرے پرسنل سرکل میں ابھی ریسنٹ ڈیتھ میں نے دو بہت کلوز بھائیوں کی دیکھی ایک ہمارے یوتھ کلپ کے بھائی عبدالحفیظ اور دوسرا ہمارے لاہور کے برادر تھے عمیر تو دونوں ینگ ایج میں یعنی کہ ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن ان کی عمر ہوگی تو یہ ایک ایسی ریالیٹی ہے جس کو کوئی ڈینائن نہیں کر سکتا کہ ڈیتھ آئے گی ایتھیس نے بھی مرنا ہے مسلمان نے بھی مرنا ہے جیو نے کرسچن نے سب نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ایک بڑی ڈسکشن ہے آج کل فلوسفی میں فلوسفی تو اس پہ بہت بات کرتی ہے سائنس بھی اب اس پہ بات کرنے لگی ہے تو کسی دور میں ہاں سائنس اس چیز کو نگیٹ کرتی تھی کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے میٹر جو ہے وہ کبھی ڈسٹرائی نہیں ہوگا لیکن آئنسٹائن کی اس تھیوری کی وجہ سے ایز ایکل ٹو ایم سی سکوئر کہ میٹر کین اینی ٹائم بھی کنورٹیڈ انٹو انرجی اور وائس ورسا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا نے بھی تباہ ہونا ہے جو کہ دوسری ریالیٹی پہلی ریالیٹی تو یہ نا ہم نے مرنا ہے دوسری ریالیٹی یہ ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے اور کیسے ختم ہونا ہے اس پہ اب سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ کیا ہوگا گریوٹی ختم ہو جائے گی ارث کیسے ڈسٹرائی ہوگی ارث شروع بگ بینک سے ہوئی تھی بگ کرنچ سے اس نے ختم ہونا ہے یہ ایک تھیوری ہے بگ کرنچ والی اور بھی دو تین تھیوریز ہیں اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں تو میرا بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ مسلمان already مسلمز الحمد علیلہ are already on that intellectual level because of وحی ہمارے پاس وحی ہے وحی کہاں سے آ رہی ہے کیریٹر کی طرف سے کیریٹر جس نے کائنات بنائی ہے لائف کو ڈیزائن کیا اس نے already ہمیں کچھ خبریں دی ہیں قرآن میں بھی اور اپنے نبیوں کے تھرو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو خبریں انہوں نے دی ہیں جو نیوز انہوں نے دی ہیں کہ دنیا اس طرح سے چلے گی اس طرح سے دنیا کے مورلز خراب ہوں گے اور ایک دور آئے گا کہ یہ 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 سائنز ہوں گے ان سائنز کے تھرو تم لوگ مزید الیرٹ ہو سکتے ہو کہ قربے قیامت قریب ہے یعنی قیامت قریب ہے اور قیامت جب آئے گی تو ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا تو یہ ہماری جو فلوسفی ہے یہ بڑی سٹرونگ ہے اور یہ آنسر صرف مسلمان کے پاس ہے یقین کریں کیونکہ دیکھیں نا مغیرہ نے دجال کی بات کی میں ابھی عیسی علیہ السلام اور مہدی کو بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت ٹچ کروں گا لیکن اس سے پہلے مائنر سائنز موجود ہیں کہ یہ سائنز جب نظر آنے لگ جائیں تو سمجھ لوگ کہ دنیا کے تباہ ہونے کا وقت قریب ہے اور قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے تو خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ وینیور وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو سمون جو ایزی لیتا ہے لائف کو بہت ایتیس ٹائپ لوگ ہیں وہ ڈینائے کرتے ہیں چیزوں کو تو یہ ان دو چیزوں کو تو ڈینائے نہیں کر سکتے کہ ورل ویل اینڈ سائنس بھی آج کہہ رہی ہے آئینسٹائن کی تھیوری کہہ رہی ہے اور دوسرا وی ویل اینڈ ہم نے بھی مرنا ایک نہ ایک دن تو اب وہ نیریٹیو ہم دیکھتے ہیں جو نیریٹیو سر مسلمان کے پاس ہے کہ دنیا نے تباہ کیسے ہونا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین سورہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے اور اس پہ تدبر کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے قیامت کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور ایک حدیث میں کہ اگر کوئی شخص قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے as if he is literally watching it as if کہ اس کے سامنے مووی چل رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ ان تین سورہ کو ڈیٹیل میں پڑے کون کون سی سورہ سورہ تکویر سورہ انفتار اور سورہ انشکاق تو ابھی صرف سورہ تکویر میں آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن رکھوں گا جسٹ ٹو ٹیلیو کہ یہ ہماری تھیوری ہے کیریٹر آف دی یونیورس اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایونٹس ہے قیامت سے پہلے جب قیامت جو ہے وہ رونما ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس سے کیا مراد ہے یہ ریسرچ پوائنٹ ہے ریپ ڈپ سے کیا مراد ہے ریپ ڈپ سے بہت سے مراد ایک یہ ہے کہ it will fall because gravity ختم ہو جائے گی ریپ ڈپ لٹرلی ریپ ڈپ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سپیس ٹائم جو ہے آپ کو بتا ہے وہ ریپ ڈپ بھی ہوتا ہے it's like a paper پیپر کو ریپ ڈپ بھی کر سکتے ہیں پیپر کو رول بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو وونڈ بھی کر سکتے ہیں like a solenoid تو کیریٹر is telling you کہ this is what I will do کہ میں سن کو ریپ ڈپ کر دوں گا وائزن نجوم ان قدرت and when the stars fall dispersing اور ستارے گرنے لگ جائیں گے stars گرنے لگ جائیں گے یعنی obviously stars کو کیا hold کر رہی ہے gravity تو gravity ختم ہو جائے گی remove کر دیے جائیں گے obviously جب earth کو پھیلا دیا جائے گا اس کی گرہ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی اس کو flat کر دیا جائے گا earth کو تو definitely mountains platoos یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ایک اور مطلب ہے کہ mountains بھس بن جائیں گے روئی بن جائیں گے کیوں بن جائیں گے دیکھیں بہت سی theories ہیں اس پہ scientific theory ایک یہ ہے کہ higgs boson particle جو کہ matter کو control کرتا ہے اس پہ آپ research کا بھی کیجئے گا higgs boson particle کا کیا رول ہے noble prize ملا نا higgs اور boson کو دو scientist تھے higgs boson particle matter کو control کرتا ہے cheese کو mass دیتا ہے تو higgs boson بھی اگر exist کرتا ہے let's say تو اس کو بنانے والا اللہ ہے اور اس کو control کرنے والا alter کرنے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے تو اللہ is telling us about his power کہ mountains کو massless بنانا میرے لئے کوئی بات نہیں ہے and when the full term she camels are neglected یہ ایک مہاورہ تن بات ہے کیونکہ Arabs کے لئے camel especially this full term یعنی pregnant camel بہت بڑا ایک commodity تھی تو اس کو neglect کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی سب سے ضروری commitments کو بھول جاؤ گے جب تم وہ منظر دیکھو گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یعنی sun قریب آ رہا ہے اور stars fall کر رہے ہیں اور لاوہ جو ہے وہ بھڑک رہا ہے اور زمین کے اندر سے لاوہ نکل رہا ہے جوش مار کے تو یہ scene ہی ایسا ہوگا کہ humanity panic ہو جائے گی and when the wild beasts are gathered اور wild beasts آپ کو پتا ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے نا تو یہ پرندے اور یہ سارے جانور جوتے ہیں wild beasts یہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں panic ہو گے کیونکہ ان کو sound waves پہلے پتہ لگ جاتی ہیں ہمیں تو صرف sound کی خاص frequency سنائی دیتی ہیں 20 سے 20,000 hertz human being پھر بھی جو ہے وہ پھڑیاں مارتا ہے کہ مجھے ultimate truth مل گیا human being تو کتنا زیادہ دیکھ لیں dependent ہے human being کو نہ sound کی frequency اس طرح سے سنائی دیتی ہے نہ human being کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں yet human being deny کرتا ہے تو anyway wild beasts gather ہو جائیں گے and when the seas are filled with flame اور سمندر بھڑک اٹھیں گے اب اس پہ کیا ہے سمندر بھڑک اٹھنے سے کیا مراد ہے یا تو لاوہ ان میں انٹر ہو جائے گا یا پھر چونکہ پانی جو ہے وہ age to o ہوتا ہے جب ozone layer ختم ہوگی oxygen ختم ہو جائے گی ایک ویڈیو ہے by the way youtube پہ ایک چینل ہے ہاشم الغالی دیکھا آپ نے کبھی science کی بہت research وہ بندہ کرتا ہے اس نے ایک ویڈیو شیئر کی what if earth سے 5 second کے لیے oxygen ختم کرنے 5 second کے لیے earth سے oxygen اگر ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا یہی ہوگا seas بھڑک اٹھیں گے کیونکہ پیچھے جو رہ جائے گا وہ hydrogen رہ جائے گی oxygen جب نہیں ملے گی oxygen ختم ہو جائے گی hydrogen جو ہے highly flammable ہوتی ہے وہ geothermal energy کو برداشت نہیں کرسکے گی اور پھر بھڑک اٹھے گی تو یہ اللہ نے ایک sign بتایا کہ ظاہر ہے ozone layer ختم ہوگی definitely ozone layer نے کیوں ختم ہونا ہے کیونکہ atmosphere نے ختم ہونا ہے ابھی تو اللہ نے protection دیو یہ ارتھ کو ozone layer کی جو بہت سی خطرناک electromagnetic radiation سے ہمیں بچاتی ہے and when the souls are paired جب souls کو pair کیا جائے گا into evil and good ایک اس کی یہ meaning ہے اور ان کو کھڑا کیا جائے گا and when the girl who was buried alive is asked for what since she was killed یعنی اللہ کا آپ expression check کریں کہ اللہ سب سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں حساب لوں گا injustice کا کہ یہ لڑکی جسے تم زندہ دفناتے رہے ہو کس جرم میں تم اسے زندہ دفناتے رہے ہو تو this is the expression that the Quran gives قیامت کا کہ قیامت کوئی مزاق نہیں ہے قیامت آئے گی اور سارے unjust لوگوں کو میں پکڑوں گا جو injustice کرتے رہے ہیں جو لوگوں کے rights زمن کرتے رہے ہیں جو زندگی اس طرح گزارتے رہے ہیں کہ جیسے کبھی میرے سے ملاقات ہی نہیں ہوگی اور جو فرعون بن کے زندگی گزارتے رہے ہیں تو حالات حاضرہ کو اگر آپ دیکھیں آج کل کہ اس وقت جو three countries ہیں nexus of evil جن کو میں کہوں گا جو کہ اس وقت سب کو پتا ہے کہ غلط کر رہی ہیں یہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ conspiracy theory ہے آپ دیکھ لیں کہ Trump امریکہ میں آ کر کس طرح سے ایک فیسسٹ government run کر رہا ہے اور پھر اس سائٹ پہ اسرائیل نیٹن یہو جو ہے وہ بھی ایک فیسسٹ آدمی اور تیسری سائٹ پہ جو انڈیا میں اس وقت مودی ہے اس کی government کیا کر رہی ہے کس طرح سے کشمیروں کو انہوں نے کشمیروں پہ ظلم کیا کشمیر کو سیل کر دیا تو یہ حالات آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جنگیں ہوں گی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور Arab world میں بہت بڑی تباہی آئے گی یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ Arabs کی destruction ہے تو آپ دیکھ لیں کہ Arab world 2011 سے لے کر اب تک turmoil میں 2011 میں جو ان کی وہ چلی تھی ایک movement middle east میں جس کو Arab spring کہتے ہیں لیبیا کا حال دیکھ لیں کیا ہوا عراق کا حال دیکھ لیں کیا ہوا افغانستان کو دیکھ لیں ایران turmoil میں ہے تب سے ٹھیک ہے ایران is in war with Israel اور سعودی اور ایران کی تسل چل رہی ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ African countries جو ہیں لیبیا کے ساتھ جیسے Egypt Egypt میں turmoil ہے اور اب Syria میں جو turmoil چل رہا ہے قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں سے جب peace ختم ہو جائے شام جب خانہ جنگی کا میدان بن جائے then wait for mehdi یہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ پھر مہدی کا wait کرو کیونکہ شام سے خیر اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے نہ ہی اسرائیل کو علاق سے کنٹری تب شام کا علاقہ تھا سارا اور آپ کو بتا کہ جیروسلم شام میں ہے تو جیروسلم کا capital بننا اسرائیلی سٹیٹ کا this is also one of the major signs دجال کے arrival کا مہیرہ آپ سے بات کر رہے تھے دجال کے arrival کا پھر مہیرہ نے آپ سے ابن سیاد کی بات کی تو تھوڑا سا میں اس کو مختلف انداز سے سوچتا ہوں کہ maybe دجال knows time travel and maybe he knows teleportation کیونکہ جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ چیزیں reality بنتی جا رہی ہے teleportation ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا within seconds یا different times پہ exist کرنا اور عمر نہ بڑھنا یہ بھی ایک بڑا common phenomenon ہے سائنس کا جس کو ظاہر ہے time پہ control ہے وہ کسی بھی time پہ آ سکتا ہے exist کر سکتا ہے واپس جا سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو احران کن چیزیں نہیں ہیں حدیث جب پہلے کبھی ہم سنتے ہوں گے سو سال پہلے دو سال دو سو سال پہلے تو سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہوگا how could the jall be reborn کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس نے دوبارہ پیدا ہونا اس نے 24-25 سال میں امرج ہونا ٹھیک ہے یہ ہمیں بات پتہ ہونا بہت ضروری اور وہ امرج کس لیے ہوگا اچانک سے اس کو کوئی خبر ملے گی کہ امام مہدی آگئے تو وہ غصے سے شدید لال پیلا ہو جائے گا اور اپنی زنجیروں کو بریک کر دے گا اور امرج ہو جائے گا دنیا میں تو اس کے بارے میں بہت سی ایسی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں جیسے ابن سیاد کا واقعہ ہے پھر یہ کہ وہ اگزسٹ بھی کر رہا ہے اس نے دوبارہ پیدا بھی ہونا ہے تو یہ ان کو ریکنسائل میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ڈیمینشنز کا کونسپٹ ہے ڈیفرن ڈیمینشن سپیس ٹائم کا کونسپٹ ہے ٹائم ڈائیلیشن کا کونسپٹ ہے ٹیلیپورٹیشن کا کونسپٹ ہے تو یہ میرے لئے کوئی حران کن باتیں نہیں ہیں کیونکہ فیزکس کے کونسپٹس تھوڑے بہت میں نے پڑھے ہوئے آپ بھی جب پڑھیں گے آپ کو اتنی حران کن باتیں نہیں لگیں گی اور اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور بے شک ہم اپنے نبی پر ایمان لے کر رہے ہیں چاہے ہمیں کونسپٹس پتا ہوں یا نہ پتا ہوں ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے ہو بھی سکتا ہے یہی کونسپٹس اگزیکٹ ہو یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کونسپٹس ہو لیکن دجال نے آنا ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو جس طرح حالات آج کل بنتے جا رہے ہیں دنیا میں سمجھتا ہوں جیسے ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے جیسے جیسے ہماری کمیونکیشن اس میں گیپ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے مارکٹ پلیسز جس طرح سے بیلڈ ہو رہے ہیں جس طرح سے ویزا کارڈ نے ریولوشنائز کیا ہے شاپنگ کو اور بڑا کچھ انشاءاللہ جیسے ایسے آپ حدیث دیکھیں گے آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی کہ یہ ایکزیکٹ باتیں ہیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں اور اب صرف میجر سائنز رہ گئے ہیں میں نے جتنی ریسرچ کی ہے مائنر سائنز تو ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے پورے ہوتے نظر آگئے ہیں جتنا میں نے پڑھا ہے میجر سائنز میں یہ ہے کہ امام مہدی کا آنا دجال کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا پھر بہت بڑی ایک وار ہونا آرمیگاڈون جس کو کہتے ہیں جو کہ جیوز کے خلاف لڑی جائے گی اور مسلمز اور کرسچنز ایک سائٹ پہ ہوں گے تو یہ حالات آہستہ آہستہ اگر کوئی بھی ورلڈ افیرز کو تھوڑا سا کرٹیکلی پڑھنے کی کوشش کرے اور نیکزز آف ایول کو سمجھنے کی کوشش کرے اور مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت پوری مہم چل رہی ہے ویسٹن میڈیا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو دیفنیٹلی وہ اسی کنکلوجن پہ پہنچے گا جس میں میں پہنچاؤں جب بھی ہم بات کرتے نا کہ ویسٹ یہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نون مسلمز برے ہیں نہ ہی نون مسلمز کے خلاف ہم نفرت پھیلانے ہیں نون مسلمز ہماری طرح کے انسان ہیں اور ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ہماری طرح جیسے ہمارے ہاں اچھے لوگ ہیں ہمارے ہاں برے لوگ بھی ہیں وہاں بھی ہیں اصل میں ویسٹن پاورز کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو رول کر رہے ہیں لوگ وہ لوگ جہاں corrupt ہو گئے ہیں اور وہ لوگ کے کچھ hidden agendas ہیں secret agendas ہیں یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے so let's start with signs of the hour minor signs کیا ہیں جو ہمیں اس وقت full flow میں نظر آ رہے ہیں minor signs سمجھنے سے پہلے ایک اسطلاح سمجھنے فتنہ کیونکہ فتنے کا دور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فتنے کا word use کیا ہے قرآن نے فتنے کا word use کیا تو فتنہ ہوتا کیا ہے فتنے کا word in short literally it means test and turmoil کہ تمہیں test کیا جائے گا تمہارے لیے ایک چیز جو ہے وہ turmoil بن جائے گی difficult بن جائے گی تمہیں face کرنا پڑے گا مجھے ایک scholar نے بڑا زبردست meaning فتنے کا سمجھایا ہے literal مجھے اس کی picture picture دکھائی کہ فتنہ اصل میں ہے کیا انہوں کا فتنہ یہ ہے کہ تمہارے اردگرد آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف لیکن تم نے وہاں پہ رہنا بھی ہے اب اس hall میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آگ لگ جائے لیکن اس hall سے باہر ہم نہیں جا سکتے ہم نے اسی hall میں رہنا ہے اسی hall میں breathe کرنا ہے تو کیا کریں گے یا تو آگ کو بجانے کی کوشش کریں گے یا پھر کوئی ہے وہ ماسک پہنیں گے تاکہ at least آگ کے fumes تو ہمیں نقصان نہ دیں تو یہی فتنہ ہے آج کا دور مسلمان کے لیے literally اس طرح بن چکا ہے کہ اگر تو آپ نے مسلمان رہنا ہے ایک ہے کہ مسلمان نہیں رہنا ایک ہے کہ اگر آپ نے واقعی دین کو practice کرنا ہے مسلمان رہنا ہے اس philosophy پہ چلنا ہے جو philosophy ہمارے نبی نے دی تو پھر it's like living in fire جیسے نبی صلی اللہ نے کہا کہ قیامت کے قریب دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ایک انسان دہکتے ہوئے کوئی کوئی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے ظاہر ہے جلے گا وہ تو ہمارے اردگیر یہ جو فتنہ ہے یہ جو آگ ہے یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اتنی distractions ہیں اتنا distracted human being کسی دور میں نہیں تھا جتنا آج کے دور میں distracted distracted سے مراد ہے کہ کھو گیا ہے بھول چکا ہے اپنی identity بھول چکا ہے اپنے purpose کو بھول چکا ہے اتنا دور چلا گیا ہے اسلامیc philosophy سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں basics بھی یاد نہیں رہے یعنی اتنا deceive ہو چکا ہے common بندہ اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے اتنا deceive ہو چکا ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے دجالیت سامنے نظر آ رہا ہے کہ deception ہے کیا لیکن اس کے باوجود follow کر رہے ہیں اس کے باوجود سوچتے نہیں ہیں سوچنے کا time بھی نہیں ملتا باہدہوے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا کھپا دو انہیں اتنا کھپا دو کہ ان بچانوں کے بعد سوچنے کا ہی time نہ ہو آپ دیکھیں ہمارا ایک average youth اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اس کو بچپن سے جو ہے وہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بس پیسے کمانے اور اس کمانے کے لیے تم میں certain skills ہونے چاہے اس کے لیے اسے academy بھی بھیجتے ہیں teacher بھی لگا کے دیتے ہیں tutor بھی رکھ کے دیتے ہیں school بھی جاتا ہے 8-9 گھنٹے school میں لگاتا ہے پھر 5-6 گھنٹے آ کے tuition میں جاتا ہے ایسا بچہ کیسے سوچے گا school میں کوئی dose نہیں مل رہی یا جو common schools ہیں وہاں پہ کوئی dose نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے دجالیت کیا ہے deception کیا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے challenges کیا ہیں مسلم identity تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے challenges discuss کرنا تو دور کی بعد مسلم identity کو recognize کرانا یہ بھی ایک challenge بن چکا ہے کہ بھئی تم مسلمان ہو تمہارا ایک dress code ہے تمہارے کچھ افکار و نظریات ہیں تم different کیسے ہو دوسروں سے تم نے دوسروں کو یہ چیز دینی تھی لیکن بہرحال ہم خود کھو گئے تو یہ اتنے challenges بن چکے ہیں human being اتنا distracted ہو چکا ہے پھر پی ایش ڈی کرنی ہے 30 سال 32 سال اس میں لگ جائیں گے پی ایش ڈی کے بعد کمانا ہے کھانا ہے پیسے بنانے ہے تو کہاں سے time نکلے گا ان ساری چیزوں کو having said it اس کا یہ مطلب نہیں پی ایش ڈی کرنا کوئی غلط بات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مقصد ہمارا معاش بنا دیا گیا ہے اور صرف اور صرف مقصد دنیا کو بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب ان lines پہ ہم سوچتے ہی نہیں اور ان lines پہ نہ سوچنا یہی دجالیت ہے میرے نزدیک دجال سے deceive کیوں ہوں گے majority کیونکہ انہوں نے کبھی ان lines پہ سوچا ہی نہیں literally دجال کا سسٹم دجال سامنے کھڑا ہوگا لوگ نہیں پہچانیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے ایک لڑکے نے پوچھا ایک سکولر سے کہ پھر تو ہم پہچان لیں گے اگر اس کے ماتھے پہ اتنا کلیرلی کفرہ لکھا ہے تو we will recognize دجال تو انہوں نے کہا کہ اتنا simple نہیں ہے تمہیں انہوں نے چھوٹی سی مثال دی انہوں نے کہا کہ تمہیں cigarette کی ڈبی پہ لکھا نظر آتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مذہر ہے لیکن پھر بھی ہم پیتے ہیں مطلب کیا ہے کہ addiction اتنی ہو گئی ہے کہ اس چیز کو ignore کیا جا رہا ہے اس چیز کو مزاک لیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایمی لکھا ہوئے تو وہ سامنے آ جائے گا چاہے کفرہ لکھا ہو چاہے کچھ ہو dependent اتنا ہو چکے ہوگی humanity کہ وہ کہے گی کہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہی سچا ہے اور ظاہر ہے resources ساری اس کے پاس ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال سے ڈراتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کی eyes wide ہو جاتی تھی ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا اور اتنا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جیسے ابھی دجال پیچھے سے نکل کے آ جائے گا تو ڈرنے والی بات تو ہے ڈرنے والی بات اس لئے کیونکہ اس سے بڑا deception اور اس سے بڑا فتنہ آیا ہی نہیں آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا فتنہ اس کا فتنہ ہوگا اور reason یہ کہ people will be deceived and majority will be deceived multitudes of people will be deceived they will be following him going after him لیکن انہیں حساس بنی ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو بہرحال یہ جو concept ہے matrix کا بڑا زبردست concept مجھے لگتا ہے وہاں بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس movie میں ایک خاص چیز جو مجھے نظر آئی کہ اس کو hero کو new کو دو pills present کی جاتی ہیں blue pill and red pill اور وہ ساتھ میں morpheus کہتا ہے کہ blue pill لوگے تو ٹھیک ہے you will wake up in your bed اور اسی طرح job کروگے جس طرح کر رہے ہو زندگی اسی طرح چلے گی کھاؤ پیو ایش کرو نیٹ فلکس پہ بیٹھے رہو movieیاں دیکھو tv series دیکھو اور زندگی گزرنے دو پیسے کماؤ لوگوں کا کیا ہے ہم نے اپنے پیسے کمانے ہم نے بیٹھنا ہے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے comfort میں گزارنی ہے تو comfort zone میں رہو گے اور ٹھیک ہے لیکن اگر تم red pill لیتے ہو تو پھر تمہاری آنکھ کھلے گی وہ جو اندر کی آنکھ ہے اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ system run کیسے ہو رہا ہے اور اس وقت کتنے فالس ہیں ہمارے system میں اور literally human being ایک prison میں رہ رہا ہے ایک jail میں رہ رہا ہے اور اس prison کی سلاخیں تمہیں نظر آنی لگے گی کیونکہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور تمہارا دم گھٹنے لگے گا اور پھر تم چین نہیں لوگے جب تک کہ تم اس prison کو change نہیں کر دیتے تو یہی مسلمان ہے blue pill red pill blue pill وہ pill ہے وہ lollipop ہے وہ گولی ہے جو اس وقت ہمیں سارا کا سارا میڈیا دے رہا ہے وہ philosophy ہے کہ کھا لے پی لے جی لے ٹھیک ہے کوکا کولا کا نعرہ ہے اسی طرح من کی مان سپرائٹ کا نعرہ ہے تو ظاہر ہے یہ جو ہمیں pill مل رہی ہے blue pill یہ pill ہمیں یہ کہتی ہے کہ دنیا اصل میں ختم ہو جانی ہے تو تھوڑے دن نا انجوائے کر لے اپنے پیسے شیسے بنا لے اور ٹھیک ہے لوگوں کا کیا لوگوں کو فارغ کرا تو بار بار مجھے clear کرنا پڑھنا ہے having said it پیسے کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ ایسے لیکچر سے misconceptions بھی لوگ لے کے جا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پیسے کمانا غلط ہے تو پیسے کمانا کوئی غلط نہیں ہے نہ ہی carrier بنانا کوئی غلط ہے نہ ہی ظاہر ہے کہ اپنے بال بچوں کا خیال کرنا business کرنا entrepreneur بننا غلط ہے لیکن اس کو مقصد بنا لینا اس میں اتنا کھو جانا اس میں اتنا deceive ہو جانا کہ نمازیں بھی miss ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں نہیں آیا دور دور تک جو ہے وہ religion ہماری life میں ہے ہی نہیں spirituality سے ہم اتنا دور چلے گئے اتنا دور چلے گئے قیامت کو ویسے بھول چکے ہیں تو یہ چیز غلط ہے یہ چیز deception ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو red pill دیں گے اور وہ red pill ہے قرآن و حدیث کا وہ knowledge جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ game کیا ہو رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے لیکن ہم care ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے مطلب جون تک نہیں رینگ رہی ہے ہمارے ہاں اور ہمارے ہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ مکھیاں پہ آکے بیٹھتے ہیں اسے یوں جھٹک کے اٹھا دیتے ہیں یعنی کچھ ہوا ہی نہیں تو آج اس چیز کو آپ کو feel کرنا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں اور this will come true this will come to pass so we should be ready آپ ہی وہ generation ہیں جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور اور بھی اللہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کم ہی نہیں ہے آپ میں سے ہی اللہ نے لوگوں کو اٹھانا ہے آپ نے لوگوں کو اگاہ کرنا ہے جا کے آپ نے لوگوں کو وانڈ کرنا ہے ان کو تھوڑا سا جگانا ہے کہ بہت ریسٹ ہو گیا ہے اب جاگو تھوڑی آنکھیں کھولو ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی ریالائز کرانا ہے کہ ٹھیک ہے بہت دنیا ہو گئی تھوڑا سا اس طرف بھی تو غور و فکر کرو نا سپرچوالیٹی اپنے لائف سٹائلز کو observe تو کرو نا کہ ہمارے لائف سٹائل کیسے ہیں کیا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو دجال کے آگے سجدہ کرے گی یا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور حق کے ساتھ ہوگی اور حق کے خلاف دجال کے خلاف کھڑی ہوگی اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی تو یہ چیز سوچنا بہت ضروری ہے سو لیٹس ٹاک بارڈ در ریڈ پل نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھڑے ہوئے ایک بہت اونچی بلڈنگ پہ مدینہ میں اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا میں فتنوں کو اس طرح اس تعداد میں اس سپیڈ کے ساتھ تمہارے گھروں پہ گرتا دیکھتا ہوں جس طرح رین کے ڈروپس بارش کے کترے گرتے ہیں اب وہ فتنے کیا ہیں اس کی بہت سے انٹرپیڈیشنز ہیں گھروں میں انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے LED کے آنے کی وجہ سے بہت چیزیں جو ہیں وہ فتنہ بن چکی ہیں ہمارے لیے فتنے سے مراد ہے ترموائل انسان ٹیسٹ میں آ گیا انسان کو سمجھ نہیں لگتی میں کیا کروں انسان پڑھنا چاہتا ہے محنت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں انٹرنیٹ ہے ورل آف انٹرنیٹ ہے پھر ورل آف پانڈ ہے پھر پتہ نہیں کیا ہے پھر جو ہے وہ موویز اور ٹی وی سیریز اور بلا 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 تو یہ فتنے جو انسان کے گھر میں بارش کے کترے کی طرح گر رہے ہیں I think these point to سیٹلائٹ چینلز اور وائی فائی اور سگنلز اور مائکرو ویوز اور یہ ساری جو الیکٹرومگنیٹک ریڈیشن ہے واللہ والم لیکن فتنے اس وقت پوری طرح ہمیں اپنے کابو میں کر چکے ہیں میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ فتنے اس وقت رونما ہو چکے ہیں اپنے فل فلو میں وہ اس امیس سے بھی سمجھنے چاہیے کہ welcome to the world of internet choose wisely میمز اب دیکھیں میمز کی پوری ایک سائنس ہے اور میمز پہ تو آج کل پی ایش ڈی بھی ہو رہی ہے اچھی میمز بھی ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ زورت سے زیادہ مزاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زورت سے زیادہ مزاک over joking kills the heart دل کو مردہ کر دیتا ہے اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں ہمیں باتیں سمجھ لگنی پھر تو ہم ہر چیز کا مزاک بنائیں گے ہر چیز کا مزاک اڑائیں گے اور ہمارے majority youth کا مسئلہ یہی ہے ہر وقت شغل 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 اس سے دل مردہ ہوتا جاتا ہے مردہ ہوتا جاتا ہے اور end میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچتا so then again why so religious religion کا مزاک اڑانا religious لوگوں سے دور بھاگنا ظاہر ہے کچھ valid reasons بھی ہیں میں بھی جب جی آئی کے میں تھا اور دین کی طرف نہیں تھا میں بھی دینی لوگوں سے ڈرتا تھا دور بھاگتا تھا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے image ایک ایسی رکھی گئی تھی ہم بھی مولویوں سے گھبراتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے قرآن و حدیث کو لوگ اس طرح سے پیچھے کریں گے کہ جیسے وہ exist ہی نہیں کرتی کہ نہیں نہیں قرآن و حدیث کو چھوڑو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے ایسے ایسے ٹاپکس کھولے جائیں گے جو ریلیجن کلوز کر چکا ہے ریلیجن نے کلوز کر دیا الگی بیٹی کو بیان کر دیا ہومو سیکشالیٹی حرام ہے لیکن وہ پھر کھول گیا اور آج کل مسلمان جو ہے اس ٹاپک کو کھول رہے ہیں کہ نہیں why let's discuss یا ریبہ انٹریسٹ کلوز ہو چکا ہے لیکن نہیں دوبارہ کھولے گا اور ہم اپنی ڈیزائر کے مطابق اپنی ہوا کے مطابق اس کو ری انٹرپریٹ کریں گے تاکہ ریلیجن ہمارے لیے کمپیٹیبل بن جائے کیونکہ ظاہر ہے ریلیجن بہت سخت ہے اس کو آسان بنانا ہے اس کو ہم نے اپنے لائف سٹائلز کے مطابق بنانا ہے تو یہ ہے اصل میں فتنہ یہ ٹیسٹ ہے ترمائل بن چکا ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنا پبلک اپینین سے انفلنس ہو چکے پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنی میسیو ڈیسیپشن ہے یعنی یہ آتے ہیں انکرز آ کر ایک ایشو کو شروع کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا سچے ہیں جھوٹے ہیں کون گارنٹی دے سکتا ہے پتہ نہیں کہاں سے سٹیٹسٹکس لاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ٹھیک ہے اچھے انکر بھی ہیں بہت سے آنسٹ انکر بھی موجود ہوں گے کیونکہ ہر دور میں اچھا برا تو ہوتا ہے لیکن مجورٹی بھی کانٹرسٹ ہمیں نہیں پتا فاکس نہیں اس کیا دکھا رہی ہے سی این این کیا دکھا رہا ہے کیا تفسرے ہو رہے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لوگوں کے اپینینز بن رہے ہیں لوگوں کے اپینینز خراب ہو رہے ہیں کیونکہ دین تو پڑھا نہیں وہ تو نہ بچپن سے کسی نے پڑھائے نہیں تھا ایک کاری صاحب آتے تھے اس سپارہ پڑھاتے تھے اس کے بعد ایک سرمنی ہوئی کہ بیٹا مبارک و قرآن ختم ہو گیا اب بیٹے کو یہ میسج گیا ہے بیٹی کو کہ قرآن تو ختم ہو گیا ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اب میری جان چھوٹی اب میں نے ساری زندگی اس کو ہاتھ نہیں لگانا میری ذمہ داری پوری ہو گئے اس کے بعد چلو اب انجینئر بنائیں ڈاکٹر بنائیں ٹھیک ہے وہ بھی بنانا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا تو یہ ہمارا کلچر ہے تو وہ چیز ہے نہیں اور اس کے اپوزٹ جو ایڈیالوجی آرہی ہے جو ویو آرہی ہے جو سلاب آرہا ہے مسانفرمیشن کا اور جو فیلوسفی دی جا رہی ہے ہمیں جس طرح ہمارے مائنڈز کو انفلنس کیا جا رہا ہے یہی دجالی فتنہ اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے تو اس کو میں آپ کو درہ انگلیش میں بھی سناتا ہوں tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick and any heart afflicted by them will have a black mark put into it but any heart that rejects them will have a white mark put into it thus there will be two kinds of hearts one is pure like a white gemstone and it will not be harmed by any tribulation as long as the heavens and the earth endure and the other is black and dusty like a worn out vessel neither recognizing good nor rejecting evil but rather immersed in its desires نہ good رہا نہ برا رہا بلکہ صرف یہ کہ میری desire جو مجھے کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اور یہی ہے من کی معن this is what it is کہ من جو کہتا ہے وہ معنو لوگوں کو چھوڑو آپ ایڈز دیکھ لیں وہ بتا نہیں آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے اس میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو میں تو وہ کروں گی جو میرا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے دل تو کرتا ہے لیکن دل کرنے کا ہم نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ وہ جو دل کر رہا ہے وہ شریعہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم ہمیں تو ایک ideology دی گئی ہے ہمیں تو ایک system دیا گیا ہم نے اس کے مطابق ہر چیز چیک کرنی ہے دل کی ماننے سے کوئی نہیں آپ کو روک رہا لیکن اکثر دل کچھ ایسی چیز بھی چاہ سکتا ہے جو society کے لیے damaging ہے آپ کے لیے damaging ہے آپ کی آنے والی generations کے لیے damaging ہے بہت سے فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ بعد میں جا کے 20 سال بعد ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا لیکن اس time بتانے والا کوئی نہیں ہے guide کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ بات ہے اصل میں اور یہ میں نے جو picture دکھائی نا وہ when stick by stick دیکھیں pixels جو ہیں وہ اس طرح ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے pixel by pixel 720 pixel 1024 pixel تو یہ pixel by pixel تو read mat کیا ہے LED بہت سے scholars کے نزدیک read mat جو ہے کیونکہ وہ دیوار پہ لگتا ہے تو LED دیوار پہ لگی ہوتی ہے اور majority content میں بار بار majority اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی گھبران آ جائے کہ ہم نے ٹی وی کوئی حرام کر دیا majority content اس پہ ایسا ہے جو آپ کو اس طرح سے negatively influence کرتا ہے کہ ایک تو آپ اسلامی فلسفے سے دور چلے آتے ہیں وہ فلسفہ کیا ہے قیامت آنیا no one cares کوئی بھی movie یا ٹی وی سیریز میں دکھا دیں جس میں کبھی کسی ایکٹر نے ہیرو نے صرف اتنا sentence بولا کہ oh god help me ہے ہی نہیں maximum یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوئے اکیلے میں اور انٹروسپیکشن کر رہا ہے اکیلے میں بات کر رہا ہے اپنے آپ کو motivate کر رہا ہے لیکن کوئی بھی sentence ایسا نہیں ہے کوئی بھی movie یا ٹی وی سیریز میں god کا کوئی concept نہیں ہے تو god centric لوگ کیسے پیدا ہوں گے پھر تو self centered لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں god سے جو کہ shame feel کرتے ہیں god کو بلانے میں اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ یا کوئی بھی following کرنے میں shame feel کرتے ہیں definitely ایسے ہی ہے اور یہی فتنہ ہے اگلی حدیث it was narrated from ابو حرائرہ that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said hasten to do good deeds جلدی کر لو اچھے عمال کرنے میں اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور اس کو بہت serious لینا چاہیے اس سے پہلے کہ فتنہ emerge ہو جائے like a piece of black night جیسے کالی اندھیری رات ہوتی ہے when a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening or he will be a believer in the evening and a disbeliever in the morning and he will sell his religion for worldly gain اب ظاہر ہے کالی رات کی اندھیری اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے راستے کا پتہ نہیں لگتا اس کالی اندھیری رات میں راستے کا پتہ لگانا torch light سے اور وہ torch light یہ علم ہے یہ philosophy ہے جو اسلام آپ کو دے رہا ہے اس دور میں کہ اس کو پکڑ لو اس کو پکڑے رکھو گے تو راستہ نظر آئے گا اس کو نہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے wilderness میں lost ہو جاؤ گے اور پھر جب lost ہو گے تو پھر end میں depression ہوگی پھر تمہیں ایک purposeless زندگی جو ہے وہ گزارو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہی ہو رہا ہے دیکھ لیں ہمارے youth کے ساتھ they are lost majority of humanity is lost انہیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں وہ اپنی sense of existence سے ہی دور چلے گئے ہیں existential depression چل رہا ہے کہ پتہ نہیں میں exist کیوں کرتا ہوں اور میرا role کیا ہے society میں اور depression اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ future میں اللہ معاف کریں marriage کا institution نہیں چلنے والا کیونکہ دونوں depressed ہوں گے دونوں اپنا اپنا psychological baggage لے کے آئیں گے husband اور wife اور یہ ساتھ ظاہر ہے اس کے لئے بڑا جگرہ چاہیے شادی کی institution کو چلانے کے لئے اس کے لئے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان میں بڑی سکت ہونی چاہیے compromising attitude ہونا چاہیے لیکن unfortunately جب اتنی shallow personalities ہوں گی کہ ذمہ داری بھی نہیں ہے نہ sacrificing attitude ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ reason ہے divorces کی ہمارے معاشرے میں divorces جس horrible rates سے بڑھ رہی ہیں وہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن statistics جو ہے وہ بہت horrible ہیں کہ پتہ نہیں ایک دن میں کتنے ہزار cases جو ہے register ہوتے ہیں court میں خلا اور divorce کے تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن change کرنے والے بڑے کم ہیں اب نظر تو آ رہی ہیں میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں مجھے بھی سنائی دے رہی ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں لیکن کتنے لوگ ہیں جو actually اٹھیں گے جو darkness میں candle کو جلائیں گے better to light one small candle than to curse the darkness Chinese proverb ہے نا کہ darkness کو تو سب برا کہتے ہیں اب ٹی وی anchors یہی کہتے رہتے ہیں کہ حالات خراب ہے حالات خراب ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن کتنے لوگ ہیں جو actually step لیں گے جو کھڑے ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان لوگ کو وہ sacrifice کرنی پڑے یہ بھی یاد رکھیں ایک جنریشن sacrifice کرتی ہے تو future والی enjoy کرتی ہیں جیسے آپ کو تاریخ کا اگر knowledge ہے تو ottomans نے بہت sacrifice کیا ہمارے لئے Arabs نے بہت sacrifice کیا ہے منگولینز نے اور crusaders نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی انہوں نے اپنے comfort zone کو خراب کیا نکلے اپنے خیموں سے لڑے جا کر fight کی کھڑے ہوئے تاکہ future generations freedom کے fruit کو enjoy کر سکیں تو ہمیں thankful ہونا چاہیے ہمارے بزرگان کے لئے لیکن اب آج کی youth جو ہے وہ problems میں ہے تو کیا آپ لوگ کھڑے ہوں گے کیا آپ لوگ تھوڑا سا اپنے comfort zone سے نکلیں گے ان ڈرامو سے نکلیں گے تھوڑا سا اپنی life میں وہ time add کریں گے کہ آپ society کے لئے کچھ کر سکیں آپ giver بنیں not only just a zombie جو لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے تو آپ میں سے کچھ givers اٹھیں گے تو حالات change ہوں گے اور اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو اللہ آپ کو replace کر کے نئے لوگ لائے گا یہ قرآن کی آیت ہے اللہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ تمہیں خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم لوگ نہیں کرو گے تو تمہیں پھر برباد کر کے نئے لوگ اٹھائے جائیں گے سیدھی rule ہے نا کائنات میں سست لوگ اور اس طرح کے لوگ نہیں رہ سکتے جو کہ system کو ظاہر ہے کہ unbalance کر رہے ہیں system میں balance ہونا بہت ضروری ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم ہی لوگ جاگ جائیں اور بہتر یہ کہ ہم لوگ اللہ کو proof کر دیں کہ انشاءاللہ ہم اٹھیں گے اور ہم givers بنیں گے تو giver بننے کے لیے you have to have that light اور وہ light یہ ہے simple as that کہ آپ اس چیز کو پکڑ لیں اس philosophy کو پکڑ لیں جو philosophy آج ہم discuss کر رہے ہیں اور وہ یہی ہے کہ فتنے کے دور میں اچھے عمال کرو جتنا ہو زکتا ہے اچھے عمال کرو یعنی کسی عمل کو برا نہ سمجھو یا چھوٹا نہ سمجھو جیسے یہاں آنے کے عمل کو کوئی بھی belittle نہ کریں یہاں پہ آگے ہیں یہ بھی عمل ہے یہ باتیں سن لیے یہ بھی عمل ہے ان باتوں میں سے کوئی سو میں سے ایک بات سمجھ آگئی ہے یہ بھی عمل ہے اس کو آگے جا کے شیئر کر دیا یہ بھی عمل ہے تو کوئی نہ کوئی بات پک کریں کسی نہ کسی طرح اچھی گیترنگز کے ساتھ جڑیں اور دھوکے میں نہ پڑیں کیونکہ اندھیرے میں بہت دھوکہ ہوگا اور پھر ہوگا یہ کہ لوگ رات کو believer ہوں گے صبح کو disbeliever ہوں گے یا وائس ورسہ صبح کو believer رات کو disbeliever بلکل ایسے ہیں لوگوں کے ایمان shake ہو رہے ہیں یعنی صبح اگر وہ بہت pumped up ہے تو رات کو doubts کی وجہ سے desires کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کافر حرکتیں کرتا ہے یعنی totally philosophy سے out ہو جاتے ہیں اسلامی چیز سے out ہو جاتے ہیں تو یہ وہ personalities ہوں گی shallow personalities کہ وہ doubtful ہوگا اور doubt بہت زیادہ ہے آج کل آپ کو بتا ہے یوٹیوب پہ کتنا content ہے facebook پہ ہر طرف تو اسلام کے خلاف سوالات اٹھائے جارہے مسلمانوں کے faith کو shake کیا جارہا ہے ہم easy لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی conspiracy ہے conspiracy نہیں ہے سچ ہے اسلام کی جڑوں کو shake کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن کبھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ حق واضح ہے اور باطل ہمیشہ wipe out ہو جاتا ہے لیکن آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے ہو سکتا ہے آپ کو پتا بھی نہ لگے believe me میں آپ کو real stories بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو پتا بھی نہ لگے اور آپ کا چھوٹا بھائی atheist ہو چکا ہو سکتا ہے آپ کو پتا بھی نہ لگے اور آپ کی بہن کے ذہن میں ایسے ایسے ڈاؤٹس آ چکے اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں کہ آپ نے کبھی بات میں نہیں اس سے کر کے دیکھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے brother آپ کی family میں سے کوئی بندہ تھوڑا سا ہل گیا ہو کیونکہ یہ چیز ہر جگہ ہے تو خیال کریں اپنا خیال کریں اپنے ایمان کا خیال کریں اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا خیال کریں ان سے بات چیت کرتے رہیں تو یہ شخص اپنے دین کو worldly gain کے لیے sale کر دے گا یعنی کہ دینی فلسفی کو اور دینی چیز سے بہت دور چلا جائے گا صرف کس لیے worldly gain اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں لوگ جاب کرنے کے لیے سوچتے ہی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے ایک تو ہے نا کہ knowledge knowledge تو دور کی بات سوچنا بھی نکل چکا ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے اور اس کا impact کیا ہے میری life میں میں کل ہی بات کر رہا تھا ایک scholar سے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آ رہے ہیں لاہور میں یہ scholar تاکہ ہم ان کے lectures رکھائیں تو انہوں نے کہا کہ وہ استخارہ کر رہے ہیں لاہور آنے کے لیے تو میں اتنا حیران ہوا کہ اس کے لیے استخارہ پھر میں نے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک ایک چیز کے لیے استخارہ کرتے ہیں اللہ سے مشورہ کرتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم کب استخارہ کیا تھا کسی چیز کے لیے پتہ نہیں یاد ہی نہیں تو اس لیے یہ لوگ ہیں god centric جو ایک ایک چیز اللہ سے discuss کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو help me اب ظاہر ہے جب اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر زندگی میں مسئلہ مسائل تو definitely بڑھیں گے تو دین کا علم حاصل کرنا اور اس علم پہ عمل کرنا یہی اصل میں فتنے کے دور میں بچنے کے لیے ایک بہترین اگلی حدیث اور یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں it is an age of depression depression اتنی پھیل چکی ہے ہر بندہ پریشان ہر بندہ grief میں ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ مسئلہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور چیز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا by him in whose end is my life اللہ کی قسم کھائی the world would not come to an end دنیا ختم نہیں ہوگی until a person would pass by a grave ایک شخص قبر سے گزرے گا would roll over it and express the desire that you should be in the place of the occupant of that grave not because of religious reasons but because of this calamity تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس مرے وے بندے کی جگہ میں ہوتا یعنی موت کی خواہش کرنا اور suicides کرنا suicidal thoughts آنا suicidal tendencies پیدا ہونا ابن مسعود نے کہا صحابی نے there will come a time when if anyone of you found death for sale he would purchase ایک ٹائم آنے والا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت بیچی جائے تو تم خرید لوگے اور وہ ٹائم آ چکا ہے دیکھیں کتنے ہی لوگ اس وقت purposeless life گزار رہے ہیں ان کی existence کی sense lost ہو چکی ہے ویسٹ میں آپ دیکھ لیں ڈینمارک میں دیکھ لیں suicide کے stats اٹھا لیں world health organization کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ mental diseases is کتنی prevalent ہے اس وقت دنیا میں WHO کے statistics اٹھائیں جو کہ UN کی ایک sub organization ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت ہم definitely اس دور میں ہیں جو کہ age of depression age of stress ہے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی mental disease ہو چکی ہے کسی نہ کسی شکل میں تو یہ one of the signs of the hour ہے کیونکہ اس دور میں stress بہت زیادہ ہوگا فتناز بہت زیادہ ہوں گی اور لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said ahead of the hour people will greet with salutation only those whom they know یعنی selfish ہو جائیں گے صرف اس کو سلام کریں گے جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا یہ بہت common ہو چکا ہے especially یہ جو ہمارے ہاں corporate culture ہے جس میں you are very good with others لیکن you are good for a benefit وہ آپ کا customer ہے نا جیسے وہ آپ کا customer نہیں ہے تو پھر آپ اسے جانتے ہو نہیں کہ تم کون ہو جب تک آپ پیسے دے رہے ہیں تب تک وہ آپ کی بابا کرے گا جیسے کچھ doctors ہیں آپ ظاہر ہے fees بہت لیتے ہیں تو fees لیتے ہیں پھر smile کر کے بھی بات کریں گے آپ کو welcome بھی کریں گے لیکن جیسے آپ ان کے patient نہیں ہیں تو پھر نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس سے کوئی سلام دعا رکھیں گے تو یہ چیز اور پھر neighbors دیکھ لیں neighbors سے کوئی حال چال نہیں and there will be wide spread trade trading بہت پھیل جائے گا entrepreneurship ظاہر ہے business کا دور بہت پھیل جائے گا youngsters business کرنے لگیں گے یہ ضروری نہیں دیکھیں قیامت کے کچھ sign ضروری نہیں کہ وہ بری بات ہے وہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایسا ہوگا یعنی مثال کے طور پر یہ حدیث آتی ہے نا کہ buildings بننے لگیں گی اونچھی اونچھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ buildings بنانا حرام ہے اس کا مطلب یہ کہ اس دور میں یہ ہوگا investment in trading یعنی عورتیں trading میں حصہ لیں گی یہ one of the signs ہے there will be severing of ties of kinship false testimony concealment of true testimony and widespread literacy تو یہ سارے signs ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگ رشتے داریاں توڑ رہے ہیں false testimony ہر بندہ جھوٹا بندہ کہتا ہے مجھ سے گواہی لے لو true testimony اچھی شہادت کو چھپایا جاتا ہے سچھی شہادت کو اور education rate literacy کس پیمانے پہ پھیل چکی internet کی جیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہر بندہ literate ہے information ہے اسے because of spread of internet among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant ignorance will prevail اب دیکھیں wealth and trade کتنی abundant ہو چکی especially اگرہ ویسٹ میں چلے جائیں quality of life کتنی improve ہو چکی ہے جو ایک دور میں luxury ہوتی تھی آج وہ necessity ہے اور لوگوں کے پاس ہے کسی دور میں ایک بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ میں ایک tab ہوگی اس tab میں میں پوری دنیا دیکھ سکتا ہوں وہ بڑی سستی ہو چکی ہے ہر بندہ اس کو آفورد کر سکتا ہے آل موس ignorance will prevail اور جہالت prevail کرے گی آمین will try to conduct a transaction but will say no not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe and you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone اس سے کیا مراد ہے دیکھیں یہ بک میں بڑی زبردست تنن interpretation کیا ہے Dr آریفی نے that they may be understood as meaning that prominent businessmen who have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices so the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission stock exchange okay جب تک وہا سے ریٹ نی آتا چھوٹا businessmen کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کی کسی نہ کسی طرح وہ جکڑا ہوا ہے capitalism کے نظام سے اور گورے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی پوری life مکروز ہو کے گزارتے ہیں majority of them mortgage loan student loan وچارے وہ ہی واپس کرتے رہتے ہیں some of them die while in a state of loan اور پھر ان کی اولاد آگے ان کا loan جو تو یہ جو ہے بات کہ he will try to look for someone who can write and not find anyone اس سے کیا مراد ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی interpretation کی اور میں بھی اس کو سمجھتا ہوں گی یہی بات ہے انہوں کہ اصل میں اس time پہ transactions جو ہیں وہ ورچول ہوں گی کمپیوٹر پہ ہوں گی ٹیپس پہ ہوں گی رائٹنگ والی چیز ختم ہو جائے اور وہ ہی ہوا آج ڈیٹا انیلیسیز کی ویسے ڈیٹا سائنسیز کی ویسے ہر چیز تو کمپیوٹر میں فائلز کا نظام ختم ہو گیا اب وہ پرانے دور گئے کہ فائلز ہوتی تھی بڑے بڑے لوکرز ہوتے تھے ان میں فائلز ہوتی دی everything is finished اور ہر چیز جو ہوا کمپیوٹر میں آ چکی ہے تو یہ بھی ون آف دی آور ہے کتنی ہی ڈیپ حدیث ہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے تم سب پہ جب تمہیں چوائز دی جائے گی یا تو انکومپیٹنٹ ڈیکلیئر ہو جاؤ یا پھر فہاشی اور ایموریلیٹی کو ایکسیپٹ کر لو تو اس دور میں انکومپیٹنٹ ہونا بہتر ہے اس سے کہ فہاشی کو ایکسیپٹ کرو کیا مطلب ہے دیکھیں آج ریلیجیس بندے کو بیک ورڈ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا جو سسٹر ہجاب کرنا جون جوان وہ تھوڑی اسلامی اٹائر کرنے کی کوشش کرے یا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑی رکھنے کی کوشش کرے یا کچھ ریلیجن کی بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے کس نظروں سے دیکھا جاتا ہے اس کو کیا حکارت شو کی جاتی ہے اور اس کو فیل کرائی تھا کہ تم دین کی بات کر رہے ہو 21 صدی میں گرو اپ اب دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے تم ابھی تک جو ہے وہ غاروں میں بیٹھے ہوئے تم ابھی تک جو ہے وہ اس کتاب کی بات کر رہے ہو جو پندرہ سو سال پہلے آئی تھی پتہ نہیں کس نے لکھی تو یہ ہے وہ معاملہ کہ نبی سلام نے کا کہ اس دور میں ان کمپیٹنٹ ہو جانا لیکن ان کے لائف سٹائل کو ڈاپ نہ کرنا لیکن مجوریٹی کریں گے پریشر کی ہو جاسے پیر پریشر کی ہو جاسے دین پہ عمل کرنے میں شرمائیں گے تو اللہ ہمیں ان میں نا شامل کریں سو یہ ہی ہے آج کے دور میں زندہ رہنا ہے تو پراؤڈ مسلم ہو جائیں اور اپنی آئیڈنٹیٹی پہ پرائیڈ فیل کریں اور دوسروں کو بھی وہ چیز پہنچائیں this is what the solution is the hour will not begin until tribulations appear there is a great deal of lying and the markets will come close together تو جھوٹ تو بہت عام ہو جائے گا اور وہ تو ہو مارکٹس will come close together سے کیا مراد ہے کہ online shopping میں سمجھ دا ہوں کہ گھر بیٹھے بیٹھے اتنی close آ جائے گی کہ facebook پہ آپ کو برینڈ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو google پہ جو ہے وہ ایک click پہ ویزا کارڈ کے تھو کوئی بھی چیز آپ شاپ کر سکتے ہیں اور deliver ہو سکتے ہیں یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں تو آپ سوئ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کس depth میں اور کس سچائی کے ساتھ قیامت کے سائنس جو اور یہ پروف ہے وہ سچے نبی تھے میری جب بھی کسی نون مسلم سے دسکشن ہوتی تو میں اسے یہ اور بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے ہوسنگ سسائیٹیز بن جائیں گی وہاں قریب مارکٹس ہو جائیں یہ بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے فنگر ٹیفز پہ چیزیں ہوں یعنی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیب کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی چیز خریش سکتا ہے آرڈر کر سکتا ہے اب تو امریکہ سے آرڈر کر سکتا ہے یعنی سوچیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو پورا کا پورا کنٹینر بندے مگا لیتے ہیں چائنہ میں کال کر کے سکائپ کال کر کے کہتے ہیں مجھے مال دکھاؤ وہ مال دیکھتے ہیں چائنہ جانے کی ضرورت نہیں اور آج کا دور ہے کنی پبلک سپیکنگ کا دور کتنے موٹیویشنل سپیکرز آپ کو نظر آتے کسی دور میں پیسے کمائی کا ذریعہ نہیں تھا موٹیویشنل سپیچز وہ صرف ایک ڈیڈیکیشن ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو جا کے سکھاؤں گا لیکن آج کمائی کا ذریعہ آج ہے یہ لوگ ٹرینرز ہیں لوگ موٹیویشنل سپیکرز ہیں اگین اس میں حلال و حرام کی ہم بات نہیں کر رہے یہ صرف ایک سائن ہے کہ یہ چیزیں تمہیں نظر آئیں گی اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں میں یہاں منشن نہیں کی وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو بہت باتیں کریں گے یعنی ان کی ٹنگ بہت زیادہ چلے گی لیکن عمل میں عزیر ہوں گے تو یہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لئے دائیس کے لئے یا ہر وہ بندہ جو سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ سٹیج پہ کھڑا لیکن اس سے پہلے اپنی پرسنیلیٹی کو سٹرونگ کریں اور اپنے اندر عمل پیدا کریں اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہ خود بعمل ہے یعنی اتنی زیادہ ارننگ کریں گے جیسے گھاس کھاری ہوتی بغیر حساب کے یعنی مثال یہی ہے نا کہ گھائیں بغیر حساب کے گھاس کھاری ہوتی ہے تو ان کو کوئی پوچھے والا نہیں ہوگا اور وہ اتنی زیادہ ارننگ کریں گے ملین اف ڈالرز وہ صرف پبلک سپیکنگ کی وجہ سے اور پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا لیکن آج کل آپ سٹینڈ اپ کومیڈینز بھی دیکھتے آج کل ہم تھیٹر بھی دیکھتے ہیں لیکن میرے نظریک اس کی زیادہ جو ہے وہ اسطلاح جو بیان کی گئی یہاں پہ پبلک سپیکنگ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں یعنی ان کی ویلیوز اتنی خراب ہو چکی ہوگی کہ وہ بڑے فخر سے جھوٹ بولیں اور ایسا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں پارلیمنٹیرینز کتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مو پہ کوٹ میں دن رات گواہیاں دی جاتی ہیں جھوٹ پہ گواہ آتے ہیں جھوٹے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے ایسا نہیں کیا صرف اس لیے تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے تو پوائنٹ یہ ہے کہ قربے قیامت میں ویلیوز اس حد تک ختم ہو جائیں گی کہ لوگ اپنے اردگرد جھوٹوں کو زیادہ پائیں گے اور کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے ٹرسٹ دیفیسٹ ہوگا بہت زیادہ لوگوں کے درمیان جب لونڈی اپنے بادشاہ کو جنم دے گی اپنے ماسٹر کو اس کی دو انٹرپیڈیشن سے ایک تو لٹرل ہے کہ ایراب لونڈیوں سے اتنی شادیاں کریں گے کہ وہ ان کے بچے کل کو خلیفہ بن جائیں یہ بھی ہے یا دوسری انٹرپیڈیشن ہے کہ ماں کی نافرمانی کہ بچے لٹرلی ماں کو نوکر سمجھیں گے اور ایسا ہی ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کبھی جا کر دیکھ لیں کسی مہنگے ریسٹورن میں یا ایمپوریم چلے جائیں تو یہ جو سکولوں کے بچے ہوتے نا ایلیٹ سکولوں یہ لٹرلی اپنی ماں کو نوکرانی سمجھ دیں اور اپنے باپ کو ایٹی ایم مشین سمجھ دینا اور یہ جو نوکرانی ہے اس کام ہے ہمیں تیار کرنا اور کوئی ویلیوز نہیں کچھ بچے ہوں اچھے بچے بھی ہیں بلکل ہیں میں بہت سے اچھے بچوں جانتا ہوں سٹی سکول ال جی ایس بیکن ہر جگہ ظاہر ہے اچھے برے ہوتے ہیں لیکن میجوریٹی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو نوکرانی تصور کرے گا یہ ایسا آج ہمیں نظر آرہ رہا ہے کہ ماں کی نافرمانی بڑھتی جا رہی اور لٹرلی ماں کو نوکرانی سمجھا جا رہا ہے یہ ایسی پروفیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ کی اس پروفیسی کو پڑھ کے بہت سے نون مسلم مسلم ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو word ہے بدون جو عربی میں word بدو کا word بدون جو ہیں جو کے بیر فٹ ہیں نکی شفر ہیں وہ کمپیٹ کریں گے کمپیٹ کی بات ہوئی ہے آپ کو بتانے کہ جب آئل دریافت ہوا تو دبائی ایک دم سے رچ ہوا ہے دبائی 1940s کے باز زیادہ کنسٹرکٹ ہوا ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو قرب قیامت کے سائن دیں کہ اچانک سے وہ بیلڈنگ بنانے لگیں گے ورنہ آپ دیکھ لیں USA میں 19th century میں بننا شروع ہو گئی تھی Arab world میں اچانک سے آج دیکھ لیں کہ بقاعدہ کمپیٹیشن ہو رہا دبائی کا بادشاہ اس نے ایک بیلڈنگ بنائی تو اس کے کمپیٹیشن میں اسی کی فیملی کا ایک بندہ اس نے کہ میں اس سے بڑی بناوں پڑے لکھے Arab نہیں اور دوسری بات کمپیٹیشن کریں تو یہ دونوں پروفیسیز کس طرح پوری ہو چکی ہے یعنی حرانگی ہوتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ کو لٹرلی ایسا تھا جیسے نظر آرہا ہے جو بندہ جتنی فاؤل لینگویج یوز کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ مشہور ہوگا یعنی ایک تو ادبی لینگویج میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو ادبی لینگویج کو کون سنتا ہے اگر ایک بندہ یہاں پہ آکے ادبی گفتگو کرنے لگ جائے اور اردو میں آپ کو اچھے جوک سنانے لگ جائے تو ہسی نہیں آئے جیسے کو جگت باز آئے گا سارے ہس نہیں لگ جائیں اس کی فاؤل سمی ہمیں بڑا اٹریک کرے گی تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے quality ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے ہماری لینگویج کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر ایسی سی 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 ساؤت پارک ٹائپ جو کھلے آم گالیا سب کچھ چلتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں یہ ٹی وی سی ریز آپ دیکھ لیں مجھے کوئی ریکومنڈ کر رہا تھے پی کی بلائنڈرز دیکھیں کہ میں نے آئی ایم ڈی بی کھولا اس میں جا کتنی سلینگ تھی لیکن وہ سلینگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ چیز ہے ہماری پریفرنس کیا ہے کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے آج جا کے اس میں سلینگ کتنی ہے اس میں جو ہے پروفینیٹی کتنی ہے اور اس میں کیا بتایا جارہ نہیں صرف یہ دیکھتے ہیں یہ ٹرنڈ میں ہیشٹیگ بنا ہوگا ہے سب نے دیکھی ہے میں بھی دیکھوں گا یہ ہی تو ہے نا وہ حدیث کا مطلب دے ویل سیل دیر ریلیجن فور ورلی گین اور کیا مطلب ہے کہ ورلی گین پپولیریٹی کے لیے فیم کے لیے ہیشٹیگ کول بننے کے لیے انہوں نے وہ چیز کر لی جو ان کے ریلیجن کی دھجیاں اڑا رہی ابو رائی را ری سید دیکھ بڑا 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 جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم پڑے فخر سے انہیں سن رہے ہوتے ہیں یہ سی این این ہو گیا جتنا میڈیا دیسپشن دیسپشن اپون دیسپشن جس میسیو لیول کی میس انفرمیشن دی جا رہی ہے آپ سوچ میں نہیں سکتے اور سچے آدمی کو کوئی یقین نہیں کرے گا صحابہ نبی روی بڑا کیا ہے کیونکہ کچھ عربی لغت بڑی مشکل لگتی دی صحابہ کو پتہ ہی نہیں پبلک دینا شروع کیا اور نوجوان کے نوجوان دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں ہارٹ سکے سمبل بن رہے ہیں اور اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے ویڈاوٹ تینکنگ کہ اس کی ایکسپیٹیز کیا ہے اس کا نولیج کیا ہے اس کی بیس کیا ہے یعنی سوشل سائنس کا زیرو علم ہسٹری کا زیرو علم ڈگری پتہ نہیں کوئی ہے کہ نہیں ہے اور ایک جوگ کہ ایسے لوگ کو پیرنٹس جب بات کرنے لگتے نا کہتے ہیں بیٹا ہوتی تو وہ پھر کرتے ہیں کہ ہم ایکسپیٹ بن جائیں having said it اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں discourage کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا اپنی اپنی نہ دیں دیں لیکن سالیڈ گراؤنڈ کے ساتھ دیں ٹھیک ہے کل کو اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کس بیس پر کون سے trend follower hashtag والے کیونکہ hashtag جو ایک چیز بن جاتی ہے trend بن جاتا ہے جیسے آج کل وہ ڈراما آیا ہو ہے وہ پتہ اچھا ہو لیکن ظاہر ہے جب ہم trends کو follow کریں گے تو سب سے بڑا trend تو دجال ہوگا جو کہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس treasures ہوں گے کیا اس کے پاس خوبیاں ہوں گی qualities ہوں گی کہ prophet sallam نے یہاں تک کہ ایک بڑے سے بڑا moment اس کے سامنے آئے گا اس کی base ہل جائے گی اسی لئے prophet sallam نے کہا کہ میں موجود ہوں اگر میرے time پہ آگیا تو بچا لوں گا لیکن میرے بعد آیا تو بھاگ جانا اس کو face نہ کرنا یہ ہے prophet sallam کی نصیحت تو بھاگنے سے مراد میں جو سمجھا ہوں یہی ہے trust می کہ بندہ جتنا فتنے کی چیزوں سے دور رہے اتنا اچھ ہے یہ claim نہیں ہم کر سکتے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا اب ایک بندہ without seeking religious knowledge and without making a base west میں چلا جائے تو 90% chance ہے کہ وہ atheist ہوگا یا western philosophy سے inspire ہو کے آئے گا اور اس کے پوری generation جو ہے رسک پہ رسک پہ ہے کب جب اس کی base اسلام نہیں ہے اس لیے اگر آپ نے west میں جانا ہے یا کسی کو بھیجنا ہے اپنے بچے کو تو پہلے اس کی اتنی base بنالیں کہ وہاں پہ جا کے وہ اس چیز کو counter کرنے والا ہو اور وہ influencer ہو influence بننے والا نہ ہو ایک proud مسلم ہو otherwise ہم اسے بہت بڑے رسک میں ڈالنے آلیں اور وہ رسک پھر generations میں ایکو کرے گا آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ لوگ رسک لیتے ہیں اتنا بڑا اور پھر ان کی generations of generations سفر کرتی ہیں کیونکہ ایک بندے کی مسٹیک کے وجہ سب میں وہ فیلوسفی آئی ہوتی ہے اس لئے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں تو یہ کہا کہ روی بیدہ the fool will speak about public affairs who have nothing to do with public affairs who have no experience whatsoever messenger of اللہ صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ night and day will not seize until the most fortunate of people in worldly affairs will be لکا ابن ابن لکا کون ہے تو لکا ابن لکا وہ ہے جس کا کوئی حسب و نصب نہیں جو پتہ نہیں کہا سے آیا کہا سے اٹھا اور without any talent وہ مشہور ہو گیا اور اس کے پاس پیسے بہت آگئے اور یہ جو آج کل پیسے کمائے جا رہے ہیں without any talent کوئی اب آپ بحث چیز کے لوگ پیسے کمارے بغیر کسی talent کے لوگ millions کمارے ہیں تو لکا ابن لکا سے مطلب ہے کہ ایسا بندہ جس کی کوئی بیس نہیں ہے وہ ملین بن جائے گا اور بہت پیسے کمائے گا دیکھیں آپ خود کمپیر کر لیں کتنے لوگ talented ہے knowledgeable ہے لیکن وہ پیسہ نہیں کمار ہے لیکن کچھ لوگ کے پاس کوئی talent نہیں ہے کوئی knowledge نہیں ہے اور ملین سبسکرائبر کی بیس بے اس وقت جو بلین بنے میں تو یہ قیامت کے ون آف دا سائنز ہے دی آور will not begin until the land of the Arabs goes back to being meadows and rivers یہ NASA کی picture 1987 کی دار clear نہیں ہے 1991 کی NASA یہ دیکھیں NASA NASA.gov. US سے شاید اس طرح کر کے ان کا ہے website وہاں پہ جائیں اور 1987 1991 یہ دیکھیں green 2000 میں یہ portion green ہے 2012 میں کتنی زیادہ greenery ہے سعودی عرب یہ سعودی کی تصویر ہے یہ NASA کی imaging ہے this is one of the signs greatest signs کہ مہدی emerge ہونے والے اور آور بہت قریب ہے اور کسی دور میں سعودی بہت green ہوتا تھا and it will return back to its position of being green اور NASA نے اور بھی research کی ہے tabooq کے بارے میں tabooq اس وقت بہت green ہو جگر tabooq کا بقائدہ ذکر ہے حدیث میں دیکھیں یہ لش arabia شیخ ظاہر محمود کا یہ لیکچر آپ ضرور سنیں گا clip ہے actually lecture نہیں youtube پہ موجود ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ prophecy نبی سلسلیم کی پوری ہوئی ہے ahead of the hour there will be days in which knowledge is taken away and ignorance will prevail obviously knowledge اٹھا لیا جائے گا جہالت prevail کرے گی there will come a time when people will not know what prayer fasting and charity are سبحان اللہ یعنی انہیں پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے صدقہ کیا ہوتا وہ حیرانگی سے پوچھیں گے کیا چیزیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوگا دوسرا یہ سکولرز کی ڈیتھ کی ہوگا دیکھیں فیس بک پہ اچھی چیزیں بھی ہیں یوٹیوب پہ کمال کا نالیج ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگنورنس بھی بہت ہے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے یا آپ نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرنی ہے تو تباہ کرنی ہے تو پھر بڑا content available ہے دونوں sites پہ لیکن ignorance کے بڑھنے کی وجہ بھی یہ دو platform ہیں کیوں کیونکہ بہت سے پیجز رن کیے جا رہے ہیں جو یوٹھ نے like کیے وے جو useless پیجز میمز کے پیجز ہیں کوئی personality development نہیں ہو رہی کوئی knowledge نہیں بڑھا کچھ بھی useless youtube پہ majority content useless بہت اچھا بھی ہے ted کے channels ہیں ظاہر Islamic content بہت available ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے knowledge will be taken away سے مراد ہے کہ ignorance بہت کم ہوگا آپ خود دیکھ لیں try کر دیکھ لیں کہ ایک بندہ بہت اچھی بات کرے ایون اچھے طریقے میں پریزنٹ کرے اس کو maximum thousand views ہو جائیں گے لیکس views ہو جائیں گے اور ایک بندہ فضول حرکت کرے کوئی ایسی حرکت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے فلش حرکت مزائیہ حرکت اور اس کو شیئر کر دیں تو شاید millions of likes millions of views آ جائیں گے اس میں کہ لوگوں کو اچھی بات نہیں چاہیے لوگوں کو چاہیے شغل لوگوں کو چاہیے کوئی ہمیں عجیب سی چیز دکھائیں تاکہ ہمارا دل بہلے یہ ہے اصل میں بات ناریٹڈ ابو موسی سیریا میں پیلیسٹائن میں ہر جگہ قتل و غارت ہمیں اس لئے نہیں پتا کیونکہ ہم یہاں ہیں صرف یہ وجہ تو نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت مسیو کلنگز ہو رہی ہیں گن کلچر گن شوٹنگز کتنی ہوتی ہیں ویسٹ میں دیکھ لیں تو اس وقت آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جو الہرج کا یہاں پہ پہ بتایا ہے اور جنرل ignorance will prevail and knowledge will be taken away یہ ہمارے سامنے میں آپ کو explain کر چکوں لیئرز ہیں جتنا میں حدیث کے مطابق سمجھاؤں ان لیئرز کے پیچھے وہ ہے دجال جب تک وہ لیئرز نہیں ہٹیں گے آپ کے سامنے سے آپ کو دجال کا کفرہ نظر نہیں آئے گا ان لیئر میں سے ایک لیئر تو ہے knowledge کی اور misinformation کی لیئر کہ اس کے پاس اتنا deadly knowledge ہوگا کہ آپ کو وہ ایک second میں impress کر دے گا آپ کہیں گے واہ واہ کیا knowledge ہے کیا ہی بات ہے دوسرا misinformation کے لیئے ہے یعنی اتنا misinformation کرے گا اتنی deceptive information اس کے پاس ہوگی misinformation سمجھتے ہیں نا کہ information کو اس طرح present کرنا کہ وہ سچی لگے اور اس میں لوگ believe بھی کریں آج آپ دیکھ لیں ہر اسلام ruling کے misinformation موجود ہے آپ جا کے سرچ کر لیں آپ ہر چیز کے قائل ہو جائیں آپ کہیں گے نہ پردہ ہے نہ داڑی ہے نہ یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر رہا کیا پھر اسلام ہے کیا آپ کو ایسی ruling بھی ملیں گی کہ سود بھی exist نہیں کرتا ہر چیز ٹھیک ہے بس کھاؤ پیو ایش کرو تو یہ misinformation ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دجال کا اللہ hates the one اس حدیث پہ غور کیجئے گا اللہ کو نفرت ہے اس شخصے جو رود ہے لڑائی جگڑا کرنے اللہ رود ہے بتمیز ہے یعنی لوگوں کا دل دکھانے والا ہے جو کہ لڑائی کرتا ہے اچھی حرکتیں کرتا ہے مارکٹ پلیس میں اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہم اسی طرح کی حرکتیں کرتے یعنی وہ visionless بندہ ہے پرپوس لیس بندہ ہے کہ رات کو زندہ لاش کو ہم اتنا اٹیچ ہو چکے سمارٹ فون سے اور لیپ ٹاپ سے کہ لیٹرلی ہم زومبیز بنے ہوتے ہمارے جو ہے وہ لیپ ٹاپ پڑا ہوتے ہماری آنکھیں لال ہوئی ہوتی ہیں نیند سے نڈھال ہوئے ہوتے ہیں یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل میرا کوئی کام ہے وغیرہ وغیرہ بلا کا نالیج ہوگا دنیا کا جو مرضی پوچھ لو ٹکنالوجی کا بتائے گا جنرل نالیج پوچھ لو جنرل نالیج کا بتائے گا اور دنیا والوں کے ساتھ کمال کا ریلیشن ہوگا دنیا کے لیے تو ایسا ٹائم اچھے بڑے ہی کمال کر دیتے ہیں پیک آف کیا کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں لیکن اپنے کرییٹر کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کرییٹر کے لیے پچاس منٹ بھی نکال مشکل ہے آپ خود دیکھ لیں دن یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہرہ ٹین منٹ لگتے ہیں اکثر نماز کے جماعت سے بھی اگر پڑھیں پندرہ منٹ ہر نماز کے کتنے بنے سیونٹی فائیو منٹ سیونٹی فائیو ڈیوائیڈ بائی فورٹی سیون پرسنٹ بنتا ہے تو سیون پرسنٹ ٹائم ایک بندہ اللہ کو نہیں دے رہا اللہ کا رائٹ نہیں پورا کر رہا نماز اللہ کا رائٹ ہے اللہ نے پوچھ کرنی ہے کیونکہ دنیا میں ہم کچھ رائٹس اور رسپونسیبیلٹی سے باؤنڈ ہیں اگر آپ وہ رائٹس نہیں نبھائیں گے آپ کی پکڑ ہوگی آپ سکسیس فل نہیں ہوں گے مثال کے طور پہ اگر آپ ہزبین ہیں اور آپ کہیں کہ میں اپنی وائف کی رائٹس نہیں دے سکتا آپ سستی کریں کہ نہ میں تمہیں خرچہ دوں گا نہ میں تمہاری منٹرنس کی دو ہوں گا نہ میں بچوں کے لئے گھر ہوں گا تو نہ آپ سکسیس فل ہوں گے آپ کی جو ہے وہ ابھی تو پچاس نمازیں فرض ہو جاتی تو ویسے مسلمانوں نے خودکشی کر لینے دی ٹھیک ہے وہ تو نبی صلی اللہ نے پانچ نمازیں اور یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ نے پانچ پہ لانا تھا لیکن نبی صلی اللہ کے ثرور لانا تھا کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے یہ بھی ایک پورا سبجیک ہے تو سوچیں پچاس نمازیں کہ تمہارا کام ہی عبادت کرنا ہے اصل بات تو یہ ہے نا کہ تم دنیا میں آئی ہی اللہ کے کمارنمنٹ سپر ایکٹ کرنے کے لئے تو پانچ نمازیں سیون پرسنٹ آف دی ہے یہ میننگ ہے کہ دنیا کا بلاہ نالج جس مرضی ٹاپک میں بلوالو لیکن جیسے دین کی بات ہوگی تو پھر اتنا شیلو نالج ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مطلب بیسک بھی نہیں پتا اور ایسے ہی ہے ہم یہ شو کرتے ہیں ہمیں بڑا نالج ہے لیکن وہ نالج ہسن نسار سے آرہ جن کو خود کک کا نالج ہے اور یہ جو میں آپ کو بتائیں نا کارپس بائی نائٹ یہ ایک ایجنڈا میں آپ سے ڈسکس کرلوں ٹرانس ہیومن ازم کا جو کہ ایک پورا ایجنڈا ہے الومیناٹی کا ظاہرہ تھوڑی سی بات اب الومیناٹی کی بھی میں کرتا چلوں جو کہ ایک سیکرٹ سسائیٹی ہے اور اس پہ پھر کبھی بات کریں گے ویسے میرے لیکچر اس پہ موجود ہے اور ایجنڈا یہ ہے کہ ہیومن بینگز کو ڈم بنانے کے لیے کہ ہیومن بینگز ان کی سول کو ختم کر دیا جائے سپیرچول پارٹ کو اور انہیں بس مشینی بنا دیا جائے انہیں بس زومبی ٹائپ بنا دیا جائے اس کے لئے سنگلیریٹی کا کونسیپ یہ ہے بلینڈنگ آف مشین ان ہیومن بینگز ٹھیک ہے یہ کبھی آپ ٹرانس ہیومن ازم سرچ کریں گوگل پہ آپ کو سب ہسٹری پتا لگ جائے کیا ہو کیا رہا ہے سنگلیریٹی بلینڈنگ آف مشین ان ہیومن بینگز بائی سمارٹ فون ظاہر ہے ایک بندہ سمارٹ فون اتنا یوز کرے اتنا یوز کرے کہ وہ اسی کا پارٹ بن جائے وہ میکینیکل بن جائے ہر ٹائم اس کے ذہن میں سمارٹ فون چل رہا ہر ٹائم اس کے ذہن میں گیجٹس چل رہے ہو اور دنیا سے وہ کٹ آف ہو پیرنٹ سامنے بیٹھے وہ کہیں اور پہنچاؤ لوگ اس سے بات کر رہے اس کا ذہن کہیں اور چل رہا اس کا ذہن فیس بک میں گھوم رہا اور لٹرلی ترمینیٹر کا کونسیپ بھی یہ ہے کہ ترمینیٹر ہمیں ترمینیٹ کرنے آیا ہمینیٹی کو ترمینیٹ کرنے آیا بائی وٹ بائی دس تیڈ ٹاکس ہے اس پہ ترمینیٹی اور ٹرانس ہیمنیزم کو اوپر لاتے جاؤ اور اس کے لیے یہ چیز میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کی تھی کوئکلی گو تھرہ کرتا ہوں کہ یہ دوہزار سترہ میں پرسنل سپیس ہر بندے دو تین گھنٹے ہوتی ہے دیلی لیکن ظاہر ہے وہ پرسنل سپیس بھی ہائی جائک جب آپ بڑا سوچتے ہیں جب آپ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں جب آپ انونشنز کرتے ہیں میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جو سمارٹ فون پہ نہیں بیٹھے رہتے جو انونشنز کرتے ہیں میرا اپنا گزن ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اس نے پورے کمرے کو چینج کر دیا پینٹ لائے خود پینٹ کیا اس کے بعد وہ اس نے خود وڈ ورکس وہاں پہ کیا گلو لے آیا وڈ کے پیسیز لے آیا وڈ کو کارٹ کارٹ کے پھر اس نے فٹوگرفی کی وڈ کے خود فریمز بنائے آپ سوچیں بچہ ابھی اس ایج میں میٹرک کے بعد انٹرپنرشپ سیکھ رہا یہ اور یہ جویش تھنکنگ ہے جویز یہی کرتے ہیں اور ہمارا بچہ میٹرک کے بعد کیا کرتا پیرنٹس کو تانے دیتا کہ مجھے کہیں لے کے نہیں گئے مجھے مری لے کے جاؤ مجھے یہ کرو مجھے وہ کرو مجھے اتنے پیسے دو مجھے سمارٹ فون لے دو ہمارے بچے کی یہ ویجن ہے تو ایسی یوت بھی ہے جو انونشن کرتے ہیں اور ایسے لوگ ریسرچر بنتے ہیں میں نے اسے کہا مزاک میں میں truth سچ میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم دیکھ لینا کہ بڑے ہو کے بہت بڑا بزنس کرو گے کیونکہ تم ابھی اسے شالمی جا رہے وہ کہتا میں شالمی جا کے میں فریمز لائے سستے اور وہی فریم انٹر ووڈ پہ چھے زار کے تھے یعنی اس بچے میں ابھی سے اتنی اکل ہے کہ اسے پتا ہے کہ انٹر ووڈ والے بھی شالمی سے لاتے اور لا کے ٹرپل قیمت پہ بیجتے ہیں تو میں اس کی اتنی میں آئیں اپنے آپ کو بزی کریں کو جم کریں کو روٹین میں آئیں ٹھیک ہے کو انونشنز کی طرف آئیں اپنے گھر کی طرف دیکھیں گھر میں کیا ایڈ کر سکتے اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کریں نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کریں مارکٹ جائے کریں دیکھا کریں کیا چیز بن رہی ہے اوکی انونشنز کو فالو کریں تو اس طرح پھر تھنکرز ہماری سسائیٹی میں پیدا ہوں گے اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ہم سب میں اتنا ٹیلنٹ ہے بس صرف ایک ایکشن لینے کی دیر ہے اس چیز سے اور اپنے آپ کو نکالنے کی دیر ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پرسنل سپیس کو کم یوز کرتے تھے دو ہزار سات میں لیکن دو ہزار سترہ میں اتنا ہے تو انونٹر پیدا نہیں ہو سکتا ریسرچر پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ پرسنل سپیس تو گئی یہ کچھ ہولناک سٹیٹیسٹک ہیں کہ every سمارٹ سمارٹ فون users will check their devices while speaking with family and friends 80% 1 hour before sleep use 35% 5 minute before sleep use کرتے ہماری sleep پہ زاہر اور پھر sleep بھی دیسٹرب ہوتی ہے اور ڈریمز بھی بہت جیب وگری بات 47% tried to limit usage 30% succeeded 2 hour 51 minute is the average time spent on smartphones in a day یہ average ہے کچھ لوگ دس 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 کھنٹے بھی ہے 4 hour 33 minute is the average time spent on smartphones and tablets mix کر کے یہ time ہے 22% check their phone every day minutes out of smartphone on a survey 51% check their phones few times per hour out of smartphone 1 hour 16 minutes the average user spends on social media apps 2 6 1 7 taps daily okay or not tap and obsessive compulsive disorder a bimary is psychological اور ظاہر ہے کہ وہ ایریٹیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں ڈوپامین لیول اس لیول کا بڑھ چکا ہوتا ہے تو اپنے اوپر رحم کریں اور اس چیز کو کم کرنے کرنے کی کوشش نہیں بلکہ کم کریں 71% ٹین ایجرز جو کہ ہیوی سمارٹ فون یوزرز ہیں وہ سوسائیڈ کے رسک میں ہیں اور 51% شکایت کر رہے ہیں ریڈیو سلیپ کو یہ ہاورڈ یونیورسٹی کا سروے ہے جو کہ انہوں نے امریکہ میں کنڈک کیا ان کے سٹوڈنٹس نے 89% پیرنٹس بلیم دیمسیلز 27% جو ہے ڈپریشن رسک میں ہے 8 کریڈرز وہ ہیوی یوزرز آف سوشل میڈیا 27% ہائر رسک آف ڈپریشن کیوں کیونکہ بچے کی پرسنیلٹی شیلو ہوتی ہے کھوکلی ہوتی ہے اسے نہیں پتا کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا اسے نہیں پتا فیم کیا ہے اسے نہیں پتا کے ویلیوز کیا ہوتی ہیں وہ صرف یہ دیکھے گا انسٹاگرام پہ وہ ڈپریشن ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ فلانا دوست جو ہے وہ فلانے چائنیز ریسٹورنٹ میں گیا اور وہاں بھی آگے اس نے یہ چیز کھائی میں نے نہیں کھائی ظاہر ہے وہ ڈپریشن ہوگا کیونکہ شیلو ذہنہ کچھا ذہنہ ابھی اس کو نہیں بتا بچارے کو اس کا مچوریٹی لیول یہ ہے تو that's why اس طرح پوائنٹ کرتا ہے کہ ہیوی سمارٹ فون یوزر سوشل میڈیا پہ جب چیزیں observe کرتے ہیں تو ان میں ڈپریشن کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ڈپریوٹ فیل کرتے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے تو اس لیے ان چیزوں کو unfollow کریں جس سے آپ کی ڈیزائرز بڑھ رہی ہیں برینڈز کو فولو کرنا بند کر دیں برینڈ لینے ہیں تو بس مارکٹ میں جا کے لے لیں لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ برینڈز کے پیجز کو لائک کیا ہے تو ڈیلی آپ کے ہوم پیج بے صرف برینڈز آ رہے ہوں گے اور ڈیلی آپ میں ڈیزائر پیدا ہوگی یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا اتنے پرسنٹ آف ہے آپ مجھے جانا چاہیے حالانکہ آپ کی علماری بھری ہوگی لیکن پھر بھی ڈیزائر پیدا ہوگی کہ نہیں ہے مجھے لینا ہے تو اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے انگزائیٹی بڑھتی ہے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور ظاہر ہے سوسائٹ کا رسک پھر بڑھ جاتا ہے ایسے لوگوں کا کیونکہ ان کی پرسنیلٹیز بہت شیلو ہوتی ہیں وہ کوئی بھی حادثہ پھر نہیں بیئر کر سکتے اور اس کی وجہ ڈوپیمین ہے ڈوپیمین لیول جتنا بڑھ جائے گا تو اتنی آپ کی ایریٹیشن لیول بڑھ جائے گی آپ کا ریوارڈ سسٹم کا ستیاناس ہو جائے گا آپ انسٹینٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہو جائیں گے آپ کو ہارڈ ورک سے نفرت ہو جائے گی شارٹ کٹس کے آپ آدھی ہو جائیں گے کہ مجھے ہر چیز جلدی سے ملنی چاہیے اور ایسے لوگوں میں کریمینل ٹینڈنسیز بھی زیادہ ہوتی ہیں جو ہیوی سمارٹ فون یزرز اور گیمنگ کرتے ہیں مجوریٹی اف دا کریمینلز جو نا گیمنگ والے ہیں جو یو ایس پریزنز میں ہیں یوکے پریزنز میں ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پھر سوسائٹی سے اتنا کٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں ان کے کیریئرز دیسٹرائے ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب شارٹ کٹس سے پیسہ کمانا ہے اور شارٹ کٹس سے پیسہ پھر کرائم کے تھوک کمایا جاتا ہے تو کریمینل ٹینڈنسیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ لوگ بہت ہیوی سمارٹ فون یزرز ہوتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ختم کریں اگر آپ انٹرٹینمنٹ میں انٹرٹینمنٹ دیکھی جا رہے ہیں تو یہ مسل والا کام ہوگا آپ کا برین ڈویلپ بھی نہیں ہوگا آپ کا ریوارڈ سسٹم لٹرلی مسلز کی طرح پھٹ جائے گا اور تہس نہس آپ کی پرسنیلٹی ہو جائے گی اس لئے بیسٹ وی آف لائف اسلام دیتا ہے کہ بیلنس رکھو اسلام آپ کو پانچ ٹائم اٹھنے پر مجبور کرتا ہے آپ کے کمفرٹ زون سے اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اٹھو بیڈ سے اٹھو میٹریس سے اٹھو موبائل فون چھوڑو پڑھائی چھوڑو اور کہاں جاؤ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو وضو کرو ٹھیک ہے کھڑے ہو ووک کر کے جاؤ اس سے بہترین لائف سٹائل اور کیا ہے تو it is the need of the hour اسلامی لائف سٹائل is the need of the hour اور گورے بہت جلد اسلامی لائف سٹائل قبول کریں گے کیونکہ ان کو نالج زیادہ ہے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں آپ دیکھ لینا وہ اسلام قبول کرتے جائیں گے دڑا دڑ they will enter into islam and they will adopt this way of life نمازوں کا اور روزے کا تو اسلامی way of style یہ جو ہے آپ کا need of the hour ہے so to wind up effects of overdoses of dope procrastination lazy ٹھیک ہے me, myself and I lack of empathy comfort zone according to research جو heavy mobile phone users ہیں ان میں empathy lack of empathy ہوتی ہے یعنی they are insensitive mostly ہو سکتا ہے کوئی sensitive بھی ہو exceptions are there لیکن majority are lack they lack empathy یعنی they don't care about anyone ماں باپ ان کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا میرے والد کونسی دوائی لے رہے ہیں میری والدہ کونسی انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہوتا کہ ہمی آپ دوائی کونسی لے رہی ہیں یہ بھی نہیں کبھی سوچا ہوتا کہ میری والدہ جو ہیں ان کو بڑے عرصے سے socks پرانی پہننی تو میں مارکٹ سے socks ہی نہیں لادوں کیونکہ خبر ہی نہیں کبھی سوچا ہی نہیں کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ والد اور والدہ بھی انسان ہے ان کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے ان کو بھی میری ضرورت ہے یا ان کو میں کوئی چیز کبھی کبھی گفت کروں تو یہ لیک آف ایمپتی ہے اور یہ انسانسٹیونیس ہے تو یہ چیز ظاہر ہے ہم لوگوں میں بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ بائیو کیمیکل لیول پہ ڈوپ کا بڑھنا ہے اور لاسٹ حدیث جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا ویسے تو مائنر سائنس کم از کم ایک سو پچیس ہے ٹھیک ہے اس بک میں جو بک مغیرہ نے ریفر کی تھی انڈ آف ورڈ وہ آپ پڑھیں میں نے مین مین مائنر سائنس آپ کے لئے سلیکٹ کی ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہم کتنے بڑے رسک میں ہیں اب چونکہ ہم بہت بڑے رسک میں ہیں تو پریشان نہیں ہونا یہ نہ ہو کہ آپ یہ لیکچر سمجھے بعد مزید پریشان ہو جائیں کہ میں تو فارغ ہو چکا بلکہ آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے it's never too late آپ نے اپنے آپ کو نکالنا اس unproductive life سے اور آپ نے change makers بننا ہے change agents بننا ہے the hour will not begin until my umah follows the way of those who came before it hands man by hands man cubit by cubit کہ hour تب تک شروع نہیں ہوگا جب تک میری امت کے لوگ پرانی nations کو hand cubit by hand cubit follow نہیں کریں hand span by hand span کیا مطلب ہے jews اور christian صحابہ نے بوچھا who are the old nations Jews are and christian یعنی وہ اتنا follow کریں کہ difference ہی نہیں ہوگا اور بالکل ایسے جو چیز مہا شروع ہوتی ہے وہ یہاں replicate ہوتی بریٹش گار ٹیلنٹ پاکستان گار ٹیلنٹ ٹھیک ہے انڈین آئیڈل پاکستان آئیڈل کوئی بھی چیز creative نہیں ہے zero یعنی آپ چلیں یہاں اپنے میڈیا میں جانا آپ سکرپٹ لکھنے آپ مسلم فلوسفی پر سکرپٹ لکھیں آپ اپنی values پر شو کریں ضروری تو نہیں آپ ایک ایک چیز ان کی فالو کریں ایک ایک چیز آپ ان کی اٹھائیں اب دیکھ لیں یہ جتنا وی لوگن کا کنسپٹ سارا انڈیا کو فالو ہو کے آیا میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں پہلے پرانکس گورو نے شروع کیے پھر وہ انڈیا نے پک کی اور پھر وہ پاکستانی یوت پک کر رہی تو ہینڈ سپین بھائی ہینڈ سپین ایک ایک چیز فالو ہوگی برینڈ فالو ہوگے لائف سٹائل فالو ہوگا ہر چیز فالو ہوگی اور انڈ میں ریزلٹ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ گلوبلیزیشن کی وجہ سے سارے ویسے ہو جائیں جب سارے ویسے ہو جائیں تو پھر وہ دجال کے لئے پرون ہو جائیں گے ظاہر اور بولی ووڈ اس میں بڑا کردار نبھا رہا ہماری یوت کے عقیدے کمزور کرنے میں یہ تھوڑا سا میں آپ بتاتا ہوں کہ ہم تیرے بنا رہ نہیں سکتے تیرے بنا کیا وجود میرا اب یہ بلو پل ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے دوسروں کے لئے راتیں جاگنا دیکھیں محبت سچی چیز ہے ہم محبت کو ڈینائی نہیں کر رہے کسی کے ساتھ وفاداری کسی سے پیار کرنا کسی کو پیارا جاننا یہ نیچرل ہے لیکن اتنا کھو جانا کہ اس بندے کی وجہ سے آخرت تباہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے اور یہی ایٹیٹیوڈ بولی ووڈ سکھا رہا ہے کہ تمہارے لئے میں کچھ بھی کر جاؤں گا حالانکہ ریالیٹی ایسی نہیں ہے دنیا کے تمام ریلیشنشپ کنڈیشنل ہوتے ہیں صرف ایک ریلیشن انکنڈیشنل ہے وہ اللہ اور بندے کا مخلوق اور خالق کا پھر یہ جو ہمیں بلو پل انہوں نے دیکھ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشکی اب تم ہی ہو یہ ہے ریڈ پل کہ آنکھیں کھولو اس دن یہ مشوق بیوی سب تمہارے دشمن ہوں گے اور کہیں کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں بھی اور اپنے آپ کو دونوں کو ریلیجس فیلوسفی کے مطابق رکھیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ویب کی طرح ہے تو بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اور ہم سپین بائی سپین ان کو فالو کر رہے ہیں اپنی فیلوسفی سے ہم دور جا رہے ہیں نبی کی تیچنگز ان کی حدیث خزانہ ہے لیکن اس خزانے کو ہم ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں ہم دین پڑھنا نہیں چاہتے آپ لوگ یقین کریں ابھی ایک اسائنمنٹ لے لیں کہ آپ کتاب الفتن پڑھیں صحیح البخاری کی جا کے بک آف فتنہ اور آپ مشکات کی کتاب الفتن پڑھیں اور آپ اس پر ریسرچ کریں آپ کو ایسی ایسی حدیث ملیں گی کہ آپ پوری ریسرچ کر کے ہسٹری پھر رول سکتے ہیں اور پھر آپ ہسٹری کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ہسٹری میں کیا ہوا اور فیوچر میں کیا ہونا ہے میں بتاتا ہوں دنیا کیسے انڈ ہوگی اور میں آپ کو انیلیسیز کر کے بتاتا ہوں تو سوچیں آپ کتنے ویلیوبل بن جائیں گے آپ کو کیا نالیج ہوگا اور قرآن کا انڈیف متعلیہ آپ لوگ کریں آپ دیکھیں گے آپ کو وزڈم ملے گا پرلز ملیں گے قرآن میں سے ڈائیمنڈ ملیں گے اور جہاں تک بات ہے کھیل تماشے کی اور مزے کی اس میں بیلنس رکھیں اس کو حلال رکھیں اس کو سیف رکھیں اس کی ایک مقدار لیمیٹیڈ رکھیں کیوں کیونکہ وہ جم والی اگزیمپل یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ڈیلی چیسٹ کی گیم لگائی تو چیسٹ کبھی نہیں بنے گی آپ کو جم انسٹرکٹر بھی یہ انسٹرکٹر کرتا ہے کہ ایک دن یا 48 آرز کا گیپ چھوڑ کے آپ نے exercise کرنی otherwise کبھی نہیں وہ چیز قائم ہوگی اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی ایسے ڈوپ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری grooming ہی نہیں ہو رہی ہماری نشو نمائی نہیں ہو رہی اس لیے gap دیں self control رکھیں اپنے اندر temptations کو control کرنے کوشش کریں modesty سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے solution پہ بات کی فتنے کے دور میں solution کیا ہے تو سورہ کحف کو بہت زیادہ غور سے سنیں اس پہ تدبر کریں اور ذرا آنکھیں کھول لیں جاگ جائیں یہ reality ہے یہ اس وقت کسے کہانیاں نہیں یہ ہمارے نبی کی بات ہیں اور جتنا جلدی جاگ جائیں گے اتنا بہتر ہے اور جاگ کر دوسروں کو بھی جگائیں اپنے دوستوں سے بھی باتیں شیئر کریں برکت ڈالنے والی ذات اللہ ہے لیکن دوسروں کو بھی اس طرف ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کا دوست جو گناہوں میں پڑھا ہو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور جو بیچارہ ڈپریشن میں پڑھا ہو ہے وہ آپ کی بات کی وجہ سے اسے کوئی روشنی نظر آ جائے اور اس کی لائف میں روشنی آ جائے تو یہ کام آپ کا ہے اور ہدایت دینا اللہ تعالی کا کام ہے اور مزید اس پہ ریسرچ کریں امام مہدی اور عیسی اسلام کا ٹاپک رہ گیا وہ آپ کا گھر کا ٹاسک ہے اس پہ ریسرچ کریں وہ کب آئیں گے کیسے آئیں گے کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن مائنر سائنس پورے ہمارے پہ حاوی ہو چکے اب صرف ویٹ ہے کہ کبھی بھی امام مہدی نکل سکتے اور دجال آئے گا اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہئے اس دعا کو ضرور پڑھا کریں اللہ ہمیں یعوز بکا من عزاب جہنم ومن عزاب القبر ومن شر فتن مسیح دجال ہر فرض نماز میں درود کے بعد دعا دیئے دعا کو روٹین بنا لیں صحابہ کہتے ہیں پروفٹ ہمیں دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے فرض ہے اس دعا کو پکڑ لیں اور لائف سٹائل اپنا اسلامی لائف سٹائل بنائیں پوری کوشش کریں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ وابی حمد شہد اللہ 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 تسک رتوب علی السلام علیکم وبرکاتہ